This is the Brahmos missile, believed to be the weapon that India accidentally fired into Pakistan on the 9th of March in an incident Delhi is now deeply regretted. The Brahmos is among the most advanced cruise missiles of its class. It flies at three times the speed of sound. It's believed to be almost impossible to intercept. Khouji TV کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم. پیارے ساتھیوں آج کل ہندوستان میں خوب ہاہ کارمچی ہوئی ہیں. بھارتی اینکرز اور تجزیہ نگاروں کی چیخیں سات سمندر پار تک سنائی دے رہی ہیں. ایک طرف تو سابق بھارتی فوجی مودی سرکار پر چڑھائی کر رہے ہیں اور دوسری جانب پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. وجہ ہے بھارت کی جانب سے فائر کیا جانے والا براموس میز آئی. بھارتی فوج کے ایک سابق جنرل نے انڈی ٹی وی کے پروگرام میں کہا کہ اب ہندوستان کو نئی ٹیکنالوجی پر کام کرنا ہوگا. کیونکہ پہلے ہم نے روس سے ایس فور ہنڈر ایر ڈیفنس سسٹم لے کر لگایا اس کے جواب میں چین نے پاکستان کو ایس فور ہنڈر کا جواب دے دیا. جب ہم نے منت سماجت کے بعد فرانس سے رافیل تیارے خریدے تو پاکستان کو جی ٹین سی اور جی ٹوینٹی لڑاکہ تیارے مل گئے جو ہر لحاظ سے رافیل سے بہتر ہیں اور اب بھارتی میزائل پاکستانی حدود میں جا گیا ہے اس میزائل کو پاکستان ریورس انجین رنگ کر کے دوبارہ بنا لے گا اور بھارت کے تمام دفاعی راز بھی اب پاکستان کی دسترس میں آگئے ہیں سابق جنرل کی جانب سے صرف یہ بات کہے جانے کی تیر تھی کہ اس کے فوری بعد دیگر چینلز نے بھی یہی لائن اختیار کی اور پاکستان پر ریورس انجین رنگ کے الزامات لگانے شروع کر دیئے بھارتی انکرز نے گلہ پھاڑ پھاڑ کر چلانا شروع کر دیا کہ پاکستان نے پہلے بھی تمام میزائل چوری کر کے اور ریورس انجین رنگ کر کے بنائے ہیں حالانکہ تمام میزائل چاہے وہ بیلسٹک ہوں یا پھر کروز پاکستانی ماہرین کی دن رات کی جانے والی محنت کا نتیجہ ہیں بھارتی میڈیا کی جانب سے امریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی حدود میں گر کر تباہ ہونے والے میزائل کا ملبا یا باقیات ہمیں واپس دلوائے بھارت کی جانب سے براہ راست پاکستان سے تو یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان سے ایسا سخت جواب ملے گا کہ مودی سرکار کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے بھارت اور عالمی میڈیا کو پاکستان کے خلاف پرابوگنڈا کرنے اور زہر اگلنے کا موقع سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیان سے ملا جب نواز شریف نے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں لندن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ جب امریکی صدر کلنٹن نے افغانستان پر ٹوما ہاگ کروز میزائل گرائے تھے تو ان میں سے کچھ غلطی سے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں آگرے اور ان میں سے جو ایک ثابت مل گیا پاکستان نے اسے ریورس انجینرنگ کر کے اپنا بابر میزائل بنا لیا دراصل اس واقعے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگست انیس سو اٹھانوے میں شدت پسند تنظیم القاعدہ نے کینیا اور تنزانیا میں قائم امریکی صفارت خانوں کو بم حملوں کا نشانہ بنایا اس کے جواب میں امریکہ نے افغانستان میں القاعدہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا امریکیوں کی جانب سے پاکستان کو بتائے بغیر میزائل فائر کیے گئے جس میں سے کچھ میزائل افغانستان سے متصل پاکستانی صوبے بلوچستان میں گر کر تباہ ہو گئے ان میزائلوں سے متعلق امریکی میڈیا نے ماضی میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے اس میزائل کی ریورس انجینرنگ کر لی ہے اور اس کے ذریعے اپنا میزائل تیار کر لیا ہے امریکہ کی جانب سے افغانستان میں القاعدہ کے ٹھکانوں پر ٹومہ حاک میزائل داگے گئے تھے پاکستان کے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے امریکی صدر کو فون کر کے اس معاملے پر احتجاج بھی ریکار کروایا تھا پیارے ساتھیوں ریورس انجینرنگ دراصل وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے کسی بھی چیز کے تمام حصوں کو علیدہ کر کے اس کی ساخت معلوم کی جاتی ہے اور اس کی مدد سے نئی ٹکنالوجی تیار کی جاتی ہے امریکہ نے اس وقت پاکستانی حکومت پر بہت دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان میں گرنے والے ٹومہ حاک میزائل کے تمام پرزے اور حصے واپس کرے یہی وجہ ہے کہ جب دوہزار گیارہ میں ایبٹر بات آپریشن کا واقعہ ہوا تو اس وقت جو ہیلیکاپٹر کریش کر گیا تھا امریکی اس کا ملبا بھی ساتھ لے گئے تھے امریکی میڈیا کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان نے جو سن دوہزار پانچ میں پہلا کروز میزائل بابر بنایا تھا وہ یہی امریکی ٹومہ حاک میزائلی کی ریورس انجنرنگ کر کے بنایا گیا تھا کیونکہ کروز میزائل کی ٹکنالوجی دنیا میں چند ہی ممالک کے پاس تھی جن میں پاکستان بھی شامل ہو چکا تھا اب حالی میں انڈیا کا آواز سے تین گنا چلنے والا سپر سونک کروز میزائل پاکستان کے علاقے میاں چننوں میں گرا بھارتی اکام کا کہنا ہے کہ یہ میزائل انعام یعنی غیر مسلح تھا اور اس سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن اب انڈین میڈیا کی جانب سے یہ شوشت چھوڑ دیا گیا ہے کہ پاکستان براموس کی ریورس انجنرنگ کر لے گا اب ان اکل کے اندب بھارتیوں سے کوئی پوچھے کہ اگر ریورس انجنرنگ کرنی بھی ہو تو کسی اچھے میزائل اور ٹکنالوجی کی ہی کی جائے گی یا پھر براموس جیسے اور اس درجے سے بھی کم میزائل کی ریورس انجنرنگ کرنے میں اپنے وسائل اور توانائی چھاؤں کی جائے گی دفاعی لحاظ سے ہم ہر معاملے میں بھارت سے نہ صرف بہتر ہیں بلکہ بہت زیادہ آگے ہیں اس کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ائر ڈیفنس سسٹم نے اس میزائل کی نگرانی تب سے شروع کر دی تھی جب انڈیا کے شہر سرسا سے اس میزائل کو داگا گیا تھا اس کی پرواز کے مکمل دورانیے کا مسلسل جائزہ لیا گیا کروز میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ائر ڈیفنس سسٹم یا ریڈار کی جانب سے اس کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ زمین کی سطح کے اوپر بہت ہی کم بلندی پر پرواز کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ہماری فضائیہ مسلسل اس کی نگرانی کرتی رہی پاکستانی حدود میں داخل ہونے والا اینڈین پروجیکٹائل زمین سے زمین تک مار کرنے والا سپر سونک میزائل تھا جو تین منٹ چوالیس سیکنڈز تک پاکستان کی حدود میں رہنے کے بعد ایک سو چوبیس کلومیٹر اندر آ کر تباہ ہوا جہاں تک بھارتی پراپو گنڈے کا سوال ہے کہ پاکستان ریورس انجین رنگ کرنے جا رہا ہے تو ایسے میں پہلا سوال یہ ہے کہ ریورس انجین رنگ کسی تباہ شدہ میزائل کی ہی ہو سکتی ہے اور کیا ملبے کی ریورس انجین رنگ کر کے دوبارہ اسے میزائل بنایا جا سکتا ہے دراصل کروز میزائل کی تین اقسام ہوتی ہیں سب سونک کروز میزائل آواز کی رفتار یا اس سے کچھ کم رفتار سے فاصلہ تیہ کرتے ہیں دوسری قسم سپر سونک میزائل کی ہے جو آواز کی رفتار سے تین گناہ تیزی سے فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ تیسری قسم ہائپر سونک میزائل جو آواز کی رفتار سے پانچ گناہ تیزی سے فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کے پاس بابر اور راد نامی سب سونک کروز میزائل موجود ہیں جو زمین سے زمین فضاء سے زمین اور زیر آب سے زمین کی سطح تک مار کرنے والے میزائل ہیں ایک چیز بہت اہم ہے کہ پاکستان کے پاس اب تک سپر سونک یا ہائپر سونک کروز میزائل ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جبکہ انڈیا کے پاس براموس سپر سونک کروز میزائل موجود ہے جو روس کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے بھارتی پرابوگنڈا تو ایک طرف اگر ہم فرض کریں کہ پاکستان براموس کی ریورس انجینرنگ کے ذریعے اپنا سپر سونک میزائل بنانے کی کوشش کرتا ہے تو دفاعی ماہرین کے مطابق براموس میزائل چونکے گر کر تباہ ہو گیا تھا لہٰذا یہ مشکل ہے کہ موجودہ شکل میں اس کی ریورس انجینرنگ کر کے اپنا میزائل تیار کر لیا جائے آپ کو اس قسم کی ٹیکنالوجی کے لیے پورا انفرٹرکچر چاہیے ہوتا ہے ٹیکنالوجی پر دست رست چاہیے ہوتی ہے تب جا کر ایسا ممکن ہو پاتا ہے ورنہ ایسا کرنا بہت مشکل ہے اگر کسی ملک کو میزائل یا کوئی اور ہتھیار اپنی اصل حالت میں مل بھی جائے تو بھی اس کو دیکھ کر اس کی ریورس انجینرنگ کرنا اکثر ناممکن ہوتا ہے ماہرین کے مطابق ہر میزائل کسی نہ کسی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے منسلک ہوتا ہے اس کے اندر متعدد قسم کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ناصب ہوتے ہیں لہٰذا اگر اس کی نکل کرنا ممکن نہ بھی ہو تو اس کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی نویت کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے لیکن اس کیس میں ایسا کرنا بھی مشکل لگتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ براموس کی ٹیکنالوجی ویسے ہی عالمی مارکیٹ میں برائے فروخت ہے جب ایک ٹیکنالوجی اگر آسانی سے مل سکتی ہے تو پھر کون احمق اس کے لیے ریورس انجینرنگ کرے گا لیکن یہ بات بھارتی میڈیا اور ان کے سیاست دانوں کو کون اور کیسے سمجھائے اینڈین میڈیا میں پاکستان کے خلاف اس تواتر سے فیک نیوز چلائی جاتی ہیں اور پھر اس جالی فرضی جھوٹی اور من گھڑت خبر کی بنیاد پر اینڈین سیاست دان اس تواتر سے پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے حالی میں جب امریکہ کا سب سے جدید تیارہ ایف تھرٹی فائیو بہرے جنوبی چین میں گر کر تباہ ہوا تو چین اور امریکہ کے درمیان اس کے ملبے کو تلاش کرنے کی ایک دوڑ شروع ہو گئی چین چاہتا تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہو سکے تاہم امریکہ اس کا ملبت تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ چین کے ہاتھ نہ لگ سکا دنیا میں جوری اتھیاروں اور میزائل ٹیکنالوجی کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے نظام موجود ہے جسے میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم یا ایم ٹی سی آر کہا جاتا ہے اس وقت امریکہ برطانیہ فرانس اسرائیل اور انڈیا سمیت پینتیس ممالک اس کا حصہ ہیں تاہم پاکستان ان میں شامل نہیں ہے اس نظام کے تحت وہی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجی کا تبادلہ کر سکتے ہیں جو اس نظام کا حصہ ہیں لیکن اس کے لیے تمام روکن ملکوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے یہ نظام اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی غیر میمبر ملک کو اس ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل نہ ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارتی میڈیا کب تک اپنا زہریلہ پراپو گنڈا جاری رکھتا ہے کیونکہ پاکستان براموس کی ریورس انجیرننگ کرے یا نہ کرے لیکن انڈین میڈیا کو بے وقت کی راگنی کے لیے ایک جنجنہ ضرور ہاتھ آ گیا ہے جسے وہ بجا کر پیٹتے رہیں گے